سلام بھائیو کیا حالہ وارے آپ کے خوشباش خیریت سے ہیں آپ بس آج کچھ ٹائم ملا میں نے خان صاحب نے فون کیا تھا تو پھر انہیں کہا یار آپ پروفیس صاحب ہیں آپ کو ٹائم ملتا نہیں اتنا کبھی کبھا جب ٹائم مل لے تو پھر آج آیا کریں کچھ اچھی باتیں ہمارے ویورس کو بتائیں تو پھر آج میں نے کہا یار میرے پاس آج کا ٹائم ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج جو بھی جتنے منٹ ہوگی بات میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں تو پھر اس نے مجھے دعوت دی پھر میں میں مسٹر آیا ہوں پروفیس صاحب کیا حالہ وارے آپ کے آپ خیریت سے ہیں میوی ویورس ہیں بڑی مہربانی ابھی بات شروع کرتے ہیں دیکھو بھائیو میں پروفیس ہوں چند دنوں کی بات میں خود کلاس لے رہا تھا تو میرے کلاس میں شادی شدہ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں تو ایک شادی شدہ ورات کہے لڑکی کہے میں کیا کہوں میں تو میرے لیے تو اس ڈنڈے اس کا ایک بچہ بھی ہے اس کو میں نے بلایا بوٹ کی طرف میں آپ کو جو ہے یاکی کر بتا رہا ہوں بوٹ کی طرف بلایا اب بات لمبی ہو جائے کی کوشش کرتا ہوں اس کو میں جلدی ختم کروں میں نے اس کو یہ کہا کہ جو تیس ایسے نام بوٹ پر رکھی لکھی جو سر سے زیادہ تم پسند ہو اور اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا بھائی اس نے جب پچیس نام لکھے تو میں نے کہا یہاں تک کافی بس زیادہ نہ لکھو تو اس میں اس نے تقریباً جو انا دس جو انا اپنے پیارے لوگوں کو پیارے رشتہ داروں کا نام لکھا اس کے بعد پھر اس نے اپنے پڑی سیوں کے نام لکھے جو اس سے زیادہ امہہنگ تھے ان سے ترچلیشن تھے اور اس کے علاوہ کچھ اپنے فیمنیس کے نام لکھے اس کے بعد پھر میں نے اس کو کہا کہ اب الٹی الٹا کرنا ہے اس کو جو کم سے کم پسند ہیں اس کو مٹا دو یہ تو آپ کو ٹوٹل پچیس پسند ہے لیکن اس میں سے جو نا پسند کچھ کم ہیں اس کو مٹا دو اس نے پہلے جو نا وہ اپنے جو پڑوسی تھے ان کے نام مٹا دی اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اب جو نا جو اس میں کچھ کم پسند ہے اس کو مٹا دو تو اس نے پھر چار رشدہ دروں کے نام پانچ مٹا دی ہے باقی آگی کے صورتحال میں باقی کچھ نام جو بچے تھے سات آٹھ اس کا میں نے کہا کہ ابھی سات آٹھ بچے ہیں نام اس میں سے جو نا پسند ہیں مقصد جو کم پسند ہیں اس کو مٹا دو ابھی بات جو ہے نا یہ پہنچی کہ سارے نام مٹا دی اس نے باقی چار نام بچے جار نام تو نہیں کہوں گا میں رشتے رشتے بچے اس میں ایک ماں ایک والد ایک شوہر اور ایک بچہ جو اس کا تھا اب میں نے اس کو کہا کہ ان میں سے دو نام تمہیں کٹنے پڑیں گے جو تمہیں کچھ کم پسند ہوگی تو لڑکی بڑی پریشان ہو گئی میں اس کے حالت دیکھ رہا تھا ایک تو لڑکی بھی وہ سسپینس میں آ گئے وہ لڑکی خود پریشان ہو گئی کہ اب کس کو چار نام میں سے دو مٹا ہوں تو کس سے کون سے مٹا ہوں اس کے بعد ہے اس نے کافی سوچ کے بعد جو ہے نا وہ اپنے ماں اور والد کا نام مٹا دیا پسینہ بھی اس کے سر پر تھا میں بھی کچھ پریشان ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنی دل اور دماغ کی بات بانے کی ظاہر ہے جو اس کی دماغ میں تھی چیز وہ اس نے کر کے دکھائی باکتی بکے دو نام دو رشتے بچے ایک اس کا شوہر اور دوسرا اس کا بچہ تو میں نے ابھی اس لڑکی کو شاید اس کا نام ماریہ تھا ماریہ کو کہا کہ آپ جن ابھی فصلہ یہ کرنا ہے ان میں سے جو کم پسند ہو ایک نام رکھنا ایک مٹا نہیں اب نام جو بچے کا یشتے کا جو نام تھا بچہ اور شوہر اس میں سے ایک کا نام پھر ماریہ نے بڑی سوچ کے بعد بڑی سوچ کے بعد مجھے خود تو سسپنس تھا میں نے کہا ابھی دیکھے دو رشتے ہیں اس میں سے ایک پٹھانا ہے اس نے ڈسٹر سے جو نا وہ ایک دم برجے کا نام مٹا دیا میں نے اس کو بھلایا میں نے کہا تم ادھر آؤ تم جا کے سیٹ پہ بیٹھو اس کے بعد میں نے لیکچر دیا لڑکوں کو لڑکیوں کو کہا پھائیے دیکھیں انہوں نے کتنی کٹھن فیصلے کیے بورڈ پر آخر میں صرف ایک نام بچائے شوہر کا بورڈ پر سارے رشتے ختم ہو گئے اس کے بارے میں میں کہوں گا تو خود ماری آئے اور بتائے کہ آخر وجہ کے اتبیر تین پچیس تیس نام تھے اس میں سے یہ اس لکھ دیا ماری آئی آکھے کھڑی ہوئی اور اس نے جو بتایا میرے آنکھوں اور کان کھل گئی اسی بات کی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تیس نام ہوں پچیس نام ہوں سے صرف شوہر کا نام رکھا ہے بورڈ پر کیونکہ شوہر واحد ایک رشتہ ہے جس سے آپ کو ہر قسم کا بیار میں جو باتیں اپنے ماں باپ سے اپنے بچے سے شیئر نہیں کر سکتی وہ میں اپنے شوہر سے کر سکتی اور یہاں تک کہ اگر میرا نام ہوتا میں اس کو مٹا دیتی شوہر کے نام پر کیونکہ میری پوری ملکیا تو میرا شوہر ہے میں نے اس کی تینکنگ اور اس کی تارس دیکھ کر بڑی اپریشیٹ کیا اور بہت اچھی بات دیکھئی اس نے مانڈرپول ویری ایکسائٹیڈ ایواز بیری ایکسائٹیڈ آن ڈیڈ ٹائم بہت اچھا فیصلہ کیا اس نے اور اس نے یہی کہا کہ دیکھیں شوہر جو نہ وہ مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی میرے ریلیشنز ہیں جتنا میں اس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بھی چیزیں وہ کسی بھی رشتے سے نہیں کر سکتی ایوین میرا بیٹا ہو ایوین میری ماں ہو ایوین میری بھائی ہو یا جو بھی رشتے دار ہو لیکن شوہر ایک واحد رشتہ ہے ملٹی پرپس اس کورلیشن کہتے ہیں شوہر میں ایک بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بیسی اس میں رکھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکتے بھی ہیں تو وہ ملکہ بنتی ہے اور اب جب اپنی شوہر کی عزت کرتی ہے اور شوہر اپنی بی بی کی عزت کرتا ہے تو وہ گھر جنتی بنے گا نا بس میری آج کی بات یہاں تک میں شکل گزار روان کا اور اتنا ضرور کہوں گا کہ اس جو سٹوری ہے اس کو پوری آخر تک سنیے گا بیچ میں کٹیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اور یہ جو چینل خان صاحب کا خان زاج جائے اس کو ضرور لائک بھی کیجئے گا اور سبکرائی بھی کیجئے گا باقی نیکس ٹائم پر نئے کسی اسی مورل اور اچھی اسٹوری کے ساتھ میں حاضروں گا تب تک اللہ بھائی رب رکھا